السلام علیکم کاروباری منڈا یوٹیوب چینل میں پھر سے خوش آمدی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس علماری کا ریویو دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے دوستو ایک تو کوالٹی بہت ہی آؤٹ کلاس ہے دوسرا خوبصورتی میں لا جواب ہے یعنی کہ خوبصورتی اور کوالٹی ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا ریویو دیتے ہیں اور آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی اور مزید خوبصورت بستر علماری اور سیف علماری کا ریویو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو چلیں چلتے ہیں اور آپ کو ریویو دیتے ہیں تو دوستو یہ دو عدد سیف علماری ہمارے پاس موجود ہیں یہ کسٹمر کے جانب سے ہمیں آڈر ملے ہیں اور بہت ہی ہائی کوالٹی ہیں سب سے پہلے ہم اس کا اندر کا ریویو لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پہلا دروازہ کھولتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ہینگر کا سیٹ اپ مل جات ہے جہاں پر کپڑے استری کر کے یہاں پر لٹکائے جاتے ہیں تاکہ استری خراب نہ ہو اور ضرورت کے وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں جبکہ دوسرا دروازہ کھولتے ہیں تو یہاں پر ہمیں شلو کا سیٹ اپ مل جاتے ہیں جہاں پر آپ بغیر استری شدہ کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ جس طرح لیڈیز اپنے میک اپ کا سمان بھی رکھ سکتی ہیں جبکہ اس کے نیچے ایک عدد ہمیں سیف لاکر مل جاتے ہیں جہاں پر آپ اپنے زیورات وغ زیورات وغیر استری شدہ کپڑے ہیں جبکہ اس کے اندر ایک عدد سکرٹ خانہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں تیسرا دروازہ کھولتے ہیں دوستو یہاں پر ہمیں ہینگر ہی کا سیٹ اپ مل جاتا ہے یعنی کہ علماری میں دو ہینگر کے سیٹ اپ ہیں دوستو اس طرح سے یہ دو علماری ہیں اور دولوں سیم ہیں اندر سے اگر ان کے باہر کے لوگ کی بات کریں تو دوستو یہ علماری جو ہے یہاں پر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر دروازے برابر سکتے ہیں تو دوستو یہ سائز میں ہے جبکہ نیچے جو ہے اس کے لاکر ہے اگر لاکر کی بات کریں دوستو یہاں پر جو لاکر ہے یہاں پر ایک لاکر جو ہے مکمل بڑے سائز کا خانہ رکھا گیا ہے جہاں پر آپ کافی زیادہ سمار رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہیڈل کا یوز کیا گیا ہے جبکہ دوسری سائٹ پر ایک الگ سے لاکر ہے علماری کے اگر لک کی بات کریں تو دوستو یہاں پر دروازے دونوں سائٹ دروازے میں گولڈن شیٹ کا یوز کیا گیا ہے جو خوبصورت اور پھول ڈیزائنگ میں بنائی گئی ہے جبکہ سینٹر والے دروازے میں یہاں پر میرر یوز کیا گیا ہے آئینہ لگایا گیا ہے علماری کے دوستو اگر لک کی بات کریں تو یہاں پر جس طرح آپ کو اوپر سینٹر اور نیچے کا جو بارڈر ہے سیم نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے علماری کو چونکہ ہمیں ایک فرنیچر کا ڈیزائن دیا گیا ہے ہم نے سیم اسی حساب سے اس کو تیار کرنا تھا دوستو یہ علماری جو ہے سٹیل پائپ میں ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائٹ پر یہاں پر سٹیل پائپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ لگائے گئے ہیں اور علماری کی لوک کو مزید بہتر کر دیتے ہیں علماری کے اگر سائز کی بات کریں دوستو اس کا فرنٹ جو ہے سڑھ سڑھ سٹھ انچ ہے جبکہ اس کی انچائی سڑھ چھے فٹ ہے اور اس کی گہرائی کی بات کریں تو دوستو یہ بیس انچ گہرائی ہینگر میں ہے یعنی اندر اندر بیس انچ گہرائی ہے علماری کے اگر کوارٹی کی بات کریں تو دوستو اس علماری میں زیرو ساٹھ اور زیرو سیٹر ایم ایم کی شیٹ لگائی گئی ہے جو کافی ہائی کوارٹی میں علماری تیار ہوتی ہے اور اگر اس کے پرائیس اور ریٹ کی بات کریں تو دوستو یہ علماری اس وقت جس ریٹ پر تیار کی گئی ہے تو اس وقت اس کا ریٹ تقریبا سڑھ پینسٹھ ہزار روپے رکھا گیا ہے اس حساب سے علماری جو ہے کوارٹی میں بہت آلے ہے اور لوگ بھی بہت خوبصورت ہے تو اگر آپ بھی یہ علماری خریدنا چاہتے ہیں تو کفایت ٹرنک اینڈ سیف علماری تحصیل و زیلہ بھکر یہاں پر آپ آئیے ویزٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہاں پر اس کوارٹی بھی ملے گی خوبصورتی بھی ملے گی نمبر ویڈیو پر چل رہا ہوگا آپ وہاں پر جا کر کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا وسلام